نرمضہ بچاؤ آندولن کے بعد اب ہم آتے ہیں نیشنل فش ورکرز فورم آندولن نیشنل فش ورکرز فورم فش ورکر ارثات مچھلی کے کشتر میں کام کرنے والے لوگ اور یہ راشتری فورم ہے جیسے کنزیومر فورم بھی راشتری فورم کے روپ میں انتطا اُبھرا اسی پرکار مچھلی پالن مچھو دیوک کا مچھوارے ان کا بھی ایک راشتری اسطر پر ایک منچ بنتا ہے تھوڑا اب ہم ان کے بارے میں جانے اس منچ کے نرمان کی پرکریا میں جانے سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ بھارت میں مچھواروں کی سنکھیا وش میں سروادھک لوگوں کی سنکھیا میں دوسرے نمبر پر ہے بھارت میں مچھواروں کی سنکھیا کے لحاظ سے بھارت کے جو مچھوارے ہیں ان کا وش میں دوسرا ستان ہے اپنے دیش کے پوروی اور پششمی دونوں ہی تٹی علاقوں میں ہم دیکھیں گے دیشی مچھوارے ہجاروں کی سنکھیا میں سمودائیوں کے ساتھ ناووں میں بیٹھ کر مچھلی وہان کے پیشے میں لگے ہوئے ہیں دونوں پوروی تٹ اور پششمی تٹ میں چاہے وہ بنگال کی کھاڑی کا کھشتر ہو چاہے وہ عرب ساگر کا کھشتر ہو اور لاکھوں پریوار اس دیوگ میں لگے ہوئے ہیں جیون یاپن کا ان کا یہ جریعہ ہی ہے اب سمسیا کہاں شروع ہوتی ہوں مچھو دیوگ مچھلی مارنے کے کام کو سرکار کافی کچھ اس کا مشینی کرن کر دیتی ہے مشینوں کا آیات کر لیتی ہے اور جب مشینوں کا آیات ہوتا ہے اور مشین سے جب مچھلیوں کا آکھیٹ ہوتا ہے مشین سے جب مچھلیوں کا شکار ہوتا ہے تو یہ مچھوارے کہاں جائیں گے ان کی جیوکہ پر چوٹ پہنچتی ہے سرکار نے جب مشینی کرت مچھ آکھیٹ اور بھارتی سمدر پہ میں بڑے پیمانے پر مچھلی کے دوہن کے لیے باٹم ٹراؤلنگ جیسی پرانانی لاغو کی باٹم ٹراؤلنگ ایک نوین تقنیق ہے ایک نوین پردیوگی کی ہے جس کے آدھار پر کم سمیہ میں زیادہ مچھلیوں کا شکار کر سکتے ہیں کم شرم میں زیادہ مچھلیوں کا شکار ہو سکتا ہے اسے کہتے ہیں باٹم ٹراؤلنگ یہ باٹم ٹراؤلنگ کے انمتی سرکار دیتی ہے کچھ لوگوں کے دباؤ میں کچھ تتووں کے سوارتی تتووں کے دباؤ میں آدھنی کی کرن کے نام پر زیادہ نریات کے نام پر پرنام کیا ہوتا ہے کہ مچھواروں کے جیون اور آجیوی کا دونوں پر گہرہ سنکٹ آ جاتا ہے باٹم ٹراؤلنگ کے انمتی دیے جانے سے مچھواروں کے جیون کو بڑا خطرہ ہوا پورے انیس سو ستر کے دوران دشک اور انیس سو اسی کے دشک کے دوران مچھوارے اس کے ویروز میں ستھانی اس طرح پر کھڑے ہوتے ہیں ستھانی طرح پر آواز اٹھاتے ہیں اور راج سرکاروں سے لگا تار لڑتے رہتے ہیں کیونکہ یہ ان کے جیوکہ کا مسئلہ تھا ان کی کمائی کا جریہ تھا اور باٹم ٹراؤلنگ کے جریے اب کیول دھنا ڈیورگ کے لوگ ہی جن کے پاس پیسہ تھا جو ایسی آدھنک مشینیں خرید سکتے تھے جو اتنے بڑے سطر پر پیسہ لگا سکتے تھے اب ان کے لیے ہی سنبھو تھا مچھوارے ویچارے سڑک پہ آگئے اسی لیے اور سڑک پہ آنے کے پیچھے کارن تھا راج سرکار دوارہ یا سرکار دوارہ انومتی دیا جانا تو یہ مچھوارے سرکار دوارہ انومتی دیے جانے کے خلاف چنگٹھت ہوتے ہیں ویروت کرتے ہیں سڑکوں پر آتے ہیں اور سرکار سے لڑتے رہتے ہیں پورے دو دشک یہ لڑائی چلتی ہے اور چونکہ مت سے آکھیٹ یا مچھلی کا شکار راج سوچی کا وشہ ہے اس لیے مچھوارے جیادہ تر کھرستری سطر پر ہی لام بند ہوتے ہیں چھوٹے سطر پر ہی وہ آندولن کرتے ہیں کارن وہی کہ مچھلی کا ماملہ جو ہے وہ راج کے دائرے میں آتا ہے سن 80 کے دشک پہ بیچ کال میں سن 85-88 میں جب آرثک ادھاری کرن کی نیتی شروع ہوتی ہے راجی گاندی کے کال کے بعد جب تھوڑا سا ادھاری کرن شروع ہوتا ہے تو باد ہو کر مچھواروں کے ستھانی سنگٹھن ایک راشتری منچ بناتے ہیں کیونکہ اس ادھاری کرن کے کارن ان کی سمسیاں اور بڑھ جاتی ہے ادھاری کرن ارثات اور بڑے بڑے ادھیوگوں کا اور بڑے بڑی ادھیوگی کی کا اور بڑی بڑی مشینوں کا آنا بڑھتا ہے تو اس کے خلاف اب یہ لوگیں کراشتی سنگٹھن بناتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے نیشنل فش ورکرز فورم نیشنل فش ورکرز فورم این ایف ایف کیرل کی مچھوارے اس پرکریہ میں اکتریت ہونے کے سنگٹھت ہونے کی مکھ جمع داری لیتے ہیں کیونکہ سب سے زیادہ کیرل میں ہی مچھواروں کو اس پرودیوگی کی نے پرباوت کیا باٹم ٹراؤلنگ نے پرباوت کیا کیرل کی مچھوارے اپنے سب ہم پیشہ لوگوں کو لام بند کرتے ہیں اس کے انترگرد دوسرے راجیوں کی ہم پیشہ محلاؤں کے ساتھ بھی لام بند ہوتے ہیں اور نیشنل فش ورکرز فورم سن انیس سو سنتانبے میں کیندر سرکار کے ساتھ اپنی پہلی کانونی لڑائی لڑتا ہے اور اس میں سفل ہوتا ہے لیکن تب تک بہت ورش بیچ جاتے ہیں انیس سو سنتانبے میں کیندر سرکار کے ساتھ کانونی لڑائی اور اس میں اس کی وجہ ہوتی ہے اس وجہ سے یہ فورم کے لوگ صدر سے اور اتشاہیت ہوتے ہیں اپنی لڑائی کو اور اونچے درجے تک لے جاتے ہیں اور اس کرم میں ان کے کامکاج نے ایک بڑا تھوس روپ بھی لے لیا یہ لڑائی اب سرکار کی ایک خاص نیتی کے خلاف تھی کیندر سرکار کی اس نیتی کے انترگرد ویعاوسائق جہازوں کو گہرے سمدر میں مچھلی مارنے کی اجازت دی گئی تھی اس نیتی کے کارن اب بہوراشتری کمپنیاں آ رہی تھی ان کے لئے دروازے کھل گئے تھے سن نبے کے دشک میں ایسی بہت سی لڑائیاں این ایف ایف دوارہ کیندر سرکار کے کھلائی پڑی جاتی ہیں سارجنک سنگھرش ہوتا ہے اس منچ سے لوگوں کے ہتوں کی رکشہ کے پریاس کے لیے جو سب کچھ کیا جا سکتا وہ کیا جاتا ہے جیون یاپن کے لیے جو مچھلی کے پیشے سے جڑے تھے وہ اس آندولن سے جڑ کر اس کا وستار کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی اس کھیتر سے جڑے ہوئے لوگ اور جو اس میں نویش کیے رہتے ہیں وہ بھی سامنے آتے ہیں پرنام کیا ہوتا ہے دو ہزار دو کا ورش آتا ہے ورش دو ہزار دو جولائی این ایف ایف دوارہ راشت وادی آندولن راشت وادی راشت وی اپی ہرتال کا اوہان اور ہرتال کا اوہان کا مکھ مددہ تھا کہ ودیشی کمپنیوں کو جو لائسنس جاری کیا جا رہا ہے مچہ مچہ ادیوک کے لیے اسے رد کیا جائے کہاں ان کی مانگ شروع ہوتی ہے باٹم ٹراؤلنگ کے خلاف اور اب وہ جا کر اور وشال روپ میں ان کی مانگ سامنے آتی ہے اور وہ مانگ کرتے ہیں کہ بہوراشتی کمپنیوں کو ودیشی کمپنیوں کو جو سمدر کی گہرائی سے بڑی ماترہ میں فشنگ کر رہے ہیں مچھلی کا شکار کر رہے ہیں ان کے لائسنس کو رد کیا جائے ان کے انمتی کو رد کیا جائے این ایف ایف نے یتھاوت اسٹی بنایا رکھنے کے لیے اور مچواروں کے جیون کو بچائے رکھنے کے لیے مچواروں کے جیون کو بچانے کے لیے وشو بھر کے جو اس دھنگ کے سنگٹھن ہیں ان کے ساتھ اپنا ہاتھ ملائے ہے اور ابھی بھی سنگھرش اس کھتر میں جاری ہے ابھی تک ہم نے جو جن ویبن آندولنوں کو سمجھنے کی کوشش کی اس میں ہم نے پایا مہلاؤں کا اہم رول یہاں تک کی فش یا مچ ادیوک کے معاملے میں بھی مچھلیوں کے شکار کے معاملے میں بھی مچواروں کی جیون کے معاملے میں بھی مہلاؤں کا سہیوگ این ایف ایف نے بھرپور لیا مہلائیں ان سبھی آندولنوں میں بڑی مہاتی بھومکہ نبھاتی ہیں اور آخر کیوں نہیں کسی ایک پریوار کے بنیاد تو مہلاؤں پر ہی رہتی ہے اور یہ سب یہ سارے آندولن اس بات کا پرمان ہے کہ مہلائیں کسی بھی سماج کی پریوار کے کتنا مہتپون انگ ہیں لیکن دربھاگی سے دھراتل پر ایسا نہیں محسوس ہوتا کم سے کم مہلاؤں کو یہ محسوس نہیں ہوتا اور اسی لئے ورش در ورش کال در کال مہلا سشکتی کرن کی بات سامنے آتی ہے مہلا سشکتی کرن ایمپاورمنٹ آف ویمن مہلائیں کمزور ہیں اسی لئے ان کے سشکتی کرن کی بات سامنے آتی ہے اور دوسری اور ہم دیکھتے ہیں کہ کمزور ہیں کمزور ہوتے ہوئے بھی ان کی ضرورت ہم ہر طرح کی آندولن میں محسوس کرتے ہیں اور وہ پوری سکریتہ سے اس میں بھاگ بھی لیتی ہیں اور آندولنوں کی سفلتہ کا کارن بھی بنتی ہے تو اب ہم آتے ہیں اگلے مدے پر مہلہ سشکتی کرن کیا مائنے اس سے ہمارا کیا ابھی پرائے ہے ایک ایسی پرکریہ جس میں مہلاؤں کو پورشوں کے سمککش لاکر ان کے پرتی ہونے والے بھید بھاؤ کو سماپ کرنے کا پریاست ایک ایسی پرکریہ جس میں مہلاؤں کو پورشوں کے سمککش لانے کا پریاست ہوتا ہے اور کس ماملے میں مول روپ سے سمککش لانے کا پریاست بھید بھاؤ کسی طرح کرنا ہو روز گار کے سمان افسر ملیں اور وہ اپنی پرمپرہ گت پرکریتی کے آورن سے باہر نکل کر آتم نربھر اور سواو لنبی بن سکے وہ اپنی پرمپرہ گت پرکریتی کے آورن سے پرمپرہ گت پرکریتی کے ارث کیا ہے ٹریڈیشنل روپ سے مہلائیں جس روپ میں جانی جاتی سرال سوم شانت پری گھرے لوپ آدر شوادی پتی ورطہ آدھی آدھی نہ جانے کتنی اپمائیں مہلاؤں کو دی گئیں پر ان سب کے پیچھے یہ بھاونہ ہے کہ مہلائیں پورشوں سے نیچے پتی ورطہ پتنی ورطہ والی بات ہم نے نہیں سنی روزگار کی بھی بات کریں تو ہم دیکھیں گے کہ نیچے کے اسطر پر یعنی اسسسٹنٹ مینیجر یا کلر یا سکولوں کی شکشہ میں سکولوں میں ادھیک تر مہلائیں ہیں بہت پچورتہ ہے لیکن جب جمہداری والے پد ہیں چاہے وہ پراشارے کے ہوں چاہے مینیجر کے ہوں چاہے کوئی انی جمہداری ہو فوج ملیں یا بینکوں ملیں یا سرکاری نوکریوں ملیں سب جگہ مہلائیں جمہداری کے پد پر بہت کم ہیں آخر ایسا کیوں جب نیچے ان کی سنکھیا تعداد بہت ہے تو پھر اوپر بھی اسی انیسار ان کا پرموشن ہونا ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا اور اس کے پیچھے سمبھوت ناریوں کو کچھ حد تک ہی ندرشتی سے دیکھ دیکھے جانے کا اثر دکھائی دیتا ہے تو اس لئے جرورت ہے کہ مہلاؤں کو اپنی پرمپرہ گت پرکریتی سے باہر نکلیں اس کے پرکریہ ہے اس میں انتتہ مہلہ کو آتم نربھر اور سواولم بھی بنانے کا لکش رکھا جائے اور اس پرکریہ کو ہی کہتے ہیں مہلہ سشکتی کرن کی پرکریہ مہلہ کو سشکت کرنا اتنا سشکت کرنا کہ وہ اپنے پیر پر سویم کھڑے ہو سکے یہ پریاس ان کی یوگیتہ کا سشکتی کرن کرتا ہے یہ جو مہلہ سشکتی کرن کے تحت جو پریاس کیے جا رہے ہیں یہ مہلاؤں کی جو یوگیتائیں ہیں ان کو انہیں چار چان لگاتا ہے ان کو اور مضبوط کرتا ہے سبھی طرح سے ان کو سشکت کرتا ہے تاکہ ان کی ابھیر چی جو ہے ان کی جو اچھا ہے ان کا جو جھکاو ہے وہ سامنے آئے اور وہ اپنی اچھان اچھا کرنا چاہیں اسے کر سکے یہ ہے سنکشت میں مہلہ سکشتی کرن سن سادھنوں کا سمجھت اپیوگ اور پریوار ایوام سمدائے میں سہ بھاگی سمبندوں کا پورا لاب اٹھا جا دوسرے شبدوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مہلہ سشکتی کرن کا تات پر ساماج سو اٹھا سو اٹھا راجنیت اور آرث نیتی نردھارن میں سمان بھاگی داری سمان کارے کے لیے سمان ویتن قانون کے تحت سرکشا ایوام پرجنن سمبندی ادھکار آپ دیکھیں گے مہلاؤں کو پرشوں کی تلنا میں سامان نتی کم تنخہ ملتی ہے کام اتنا ہی ہوتا ہے کام اتنا ہی کرائے جاتا ہے پر ان کی تنخہ ان کی جو آئے ہے ماسک آئے وہ کم رہتی ہے یہ جو اسمان نتا ہے اس کو ہٹانے کا پریاض دور کرنے کا پریاض دوسری اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ مہلاؤں سے وہ سارے کار کیے جاتے ہیں جس میں کوئی کچھ آئے نہیں ہوتی گھر میں پرش کھانا نہیں بناتا گھر میں مہلہ ہی بنائے گی لیکن وہی پرش باہر جا کر کھ ہو کر کھانا بنائے گا کیونکہ اس میں کوئی آئے ہوتی ہو ایسے بہت شو دارن دیے جا سکتے ہیں جس میں پرش بنا مہلہ کا انتر بڑا سپشت ہے اور یہ انتر جو ہے وہ پرش کے پکش میں ہیں مہلاؤں کے ساتھ بہت اسمان بیوہار کے انیکوں دارن ہیں ہمارے day to day life میں اس کے بہت سو دارن بلیں گے تو اس لیے سشکتی کرن سے تات پر ہے سمان بھاگے داری سمان کام کے لئے سمان ویتن قانونی روپ سے سرکش اور پرجنن کے ادھکار سشکتی کرن کا ارد کسی کارے کو کرنے یا روکنے کی کھمتہ سے ہے جس میں مہلاؤں کو جاگروک کر کے انہیں آرثک ساماج راجنیت شاکش اور سواست سمان سادنوں کو اپلبد کرائے جائے جاگروک کیا تاکہ اس کے لئے ساماج نیائے اور پرش مہلہ سمانتہ اس کا لقش حاصل ہو چکے پرش مہلہ سمانتہ مہلہ سشکتی کرن کا سب سے اہم ادیش ہے سمانتہ ہر درشت میں مہلہ سشکتی کرن کی جو راشتری نیتی کا ادیش مہلاؤں کی پرگتی وکاس ایوام آتما شکتی کو سنشت کرنا ہے ارثات انہیں پرش کے سمککش لانے کا بھرسک پریاست کرنا ہی مہلہ سشکتی کرن کہلاتا ہے آخر مہلہ سشکتی کرن کی جرورت کیوں پڑی مہلہ سشکتی کرن سممندی آندولن کی جرورت کیوں پڑی یہ اب آپ کو سپسٹ ہو گیا ہوگا سمیں کے ساتھ ساتھ مہلائیں شکشت ہوتی گئیں سمیں کے ساتھ ساتھ مہلائیں سوچ بھی بدلنے لگی پرنام کیا ہوتا ہے کہ مہلہ سشکتی کرن کی آوشکتہ دھیرے دھیرے محسوس کی جانے لگتی ہوں اس بات میں مہلہ سشکتی کرن کی آوشکتہ اس بات میں نہت ہے کہ جیون کے ہر کشتر میں انہیں پورشوں سے نم نستر کا مانتے ہوئے ان کے ساتھ بھید بھاؤ کیا جاتا ہمیں پہلے ماننا پڑے گا یادی ہم یہ مانیں گے تب ہم مہلہ سشکتی کرن کے لئے سارتھک پریاس کریں گے اور سارتھک دشا میں پڑھیں گے تو مہلہ سشکتی کرن کی جرورت کیوں اس کی آشکتہ سب سے پہلے تو اس بات پہ ہے اس بات میں نہیں تھا کہ جیون کے ہر کشتر میں ہم اس کے ساتھ بھید بھاؤ کرتے ہیں اس کے مانے کیا ہیں مہلہ سشکتی کرن کی آواز بار بار کیوں اٹھائی جاتی ہے اور مہلہ سشکتی کرن کے کشتر میں دن نئے نئے کام ہو رہے ہیں آخر کارن کیا اس کے پیچے کارن کی ال وہی ہے جو میں نے کہا کہ مانو پروریتی میں یہ بات گھسی ہوئی ہے کہ مہلہ کا ستر پورشوں سے نیچے ہے پورشوں کے ساتھ سمانتہ نہیں اور اس لئے بھید بھاؤ بنا رہے گا اس بھاؤ نہ کو توڑنے کے لیے ہے کہ ہم سشکتی کرن کی بات ہی نہ کریں بلکہ اس دشا میں پریاز کرتے ہوئے یہ سنشتی کریں کہ مہلہیں جو ہیں ان کا جو ستر ہے بودھک ستر شاکشک ستر اور انی جو ان کے جو پیرامیٹر سیں جس کے آدھار پر پورش اور مہلاؤں میں سمانتہ اسمانتہ کو دیکھا جاتا ہے اس پر نظر رکھیں اور اس پر کام کریں ورطمان میں آوشکتہ اور شروع کو لے کر مہلہ سشکتی کرن کی آوشکتہ اور شروع کو لے کر دو طرح کی درشت کون سامنے آتے ہے ایک پہلا کہ مہلہ اور پورش ایک سمان ہیں ایک ورک کا کہنا ہے کہ مہلائیں اور پورش ایک سمان ہیں اس لیے ورہ میں ان کے پرتی سم روپتہ ہونی ہی چاہیے تتھا ان کے لیے ایک جیسے کانون ہونے چاہیے ورہ اور شروع میں ایک جیسے کانون کی آوشکتہ پر بل دیتا ہے اب دوسرے ورک کا کہنا ہے کہ مہلہ پورش میں کئی بھن نتائیں ہیں مہلائیں پورش سے کئی روپ میں بھن ہوتی ہیں اسے ایک تتھے کی روپ میں مان لیا جائے جائے وکی ساماج اور سانسکرت درشت سے مہلہ جو ہے اسے اس کا ایک وشیشت ہے وہ وشیشت ہے اس میں کچھ وشیشت آئیں ہیں ان بندوں کو لے کر ساماج درشت سے اور سانسکرت درشت سے بھی ان وشیشت کو ہمیں ماننا ہوگا سوئیکار کرنا ہوگا اور انہیں سمان ادھکار اور سمان سوویدھائیں ان کے اس وشیشت گنوں کو وکست کرنے کے لیے کیا جانا چاہئے آپ سمجھ گئے ہیں اس بات کو کہ ہمیں ماننا ہوگا کہ محلاؤں میں کچھ وشیشت ہیں ہم پریاز کریں کہ ان کے جو یہ وشیش گن ان کو وکست کریں ایسے پروجیکٹ ایسی اجنائیں ایسے طریقے ایزاد کریں کہ اس سے ان کی یہ وشیشت تاؤں کا وکاس ہو تو اس پرکار یہ دو الگ الگ دشت کون کو لے کر محلہ سشکتی کرن کے مردے پر بہت سے پریاس سرکاری گیر سرکاری کانون ان درشت سے اور ان شکش کی درشت سے آدھی بھی ہو رہے ہیں محلہ کے ادھکار اور کانین ادھکاروں کی سرکش کو دھیان میں رکھتے ہوئے بھارت سرکار نے 1990 میں سنسد میں راشتری محلہ آیوگ کی ستھاپنا کے لیے قانون بنایا محلہ سشکتی کرن کی جرور پر جب وچار نئے نئے آنے لگے اور وشو رنگ منج پر بھی ویبن کھیتروں میں محلاؤں کی سوچ کے پرتی نظریہ بدلنے کا جور دیا جانے لگا اور ساتھ ہی بھارت کے پریپریکش میں بات کریں تو بھارت میں ہم نے دیکھا کہ لگ ہمارے جتنے بھی جن آندولن ہوئے ہیں اس میں محلاؤں کا یوگدان بہت اہم رہا ہے اور کچھ آندولن تو ایسے ہیں جو محلاؤں کے دوارہ ہی چلائے گئے تو ایسی ستھت میں محلاؤں کی محتہ کو سمجھتے ہوئے اور بدلتے سوچ کو دیکھتے ہوئے بڑھتی شکشہ اور شکشک اسطر اس کو دیکھتے ہوئے اس کا یہ پرنام نکلا کہ انتتہ انتتہ گتوہ 1990 میں راشتری محلہ آیوگ کی ستھاپنا ہوتی ہے اس کا ادیش کیا ہے پہلا محلاؤں کے ادھکار کے لئے کار کرنا دوسرا انہ نے ان کو قانونی ادھکار دیے جانے کا پراؤدھان کرنا سرکشہ آج ماملے میں ان کے قانونی ادھکار انہیں دیے جائیں یہ قانون انتتہ 31 جنوری 1992 کو اسطرط میں آتا ہے اور دیش میں ایک راشتری محلہ آیوگ محلاؤں کے پکش کو دیکھنے کے لئے محلاؤں کے سمسیاؤں کو سمجھنا اور اس کے نراکرن کرنے کے لئے بنایا جاتا ہے اسی پرکار راشتری محلہ آیوگ کے ساتھ ساتھ اب ویبھن راجیوں میں بھی محلہ آیوگ راجی طرح پہ بھی بنائے گئے ہیں تاکہ محلاؤں کی پہنچ آیوگ تک سرل ہو اور وہ جو آیوگ ہیں دلی میں بیٹھ دیش کی گھٹت کیے گئے ہیں تو کل ملاکر یہ محلاؤں سے سمبند محلہ سشکتی کرن سے سمبند جانکاری سنگ شفت میں اب